بلیم محافظم قائد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیم محافظم قائد اللہ علیہ وسلم دعائی مالک ذکر قبول فرم بانیان دی محنت منظورت قبول فرم جمعہ دخان پڑ گئے جنہ بادش پڑھنے ہیں میں حقیر سمیر وارس جفٹیاں قبول فرم بارویں نا جلدی زہو دعام دی قبولیت والی اچھی سمیر اجازتہ سیڈے ذکر شروع کریے مالکنبے بڑے وڈے وڈے مدخان پڑ گئے موجوان انمیہ روتین مالک بخت زور حزت مزید اضافے عطا فرمانے میرے بعد بھی بڑے ملکی شباز موجود ہیں میں حقیر فقیر ادنے جہاں نیاز منت ہوگا اچانکی عزیز حسنین حکم کیتا شیڈور تھوڑا دوردائی رحمی ارخان میں ساریاں نوکریاں چلو ڈیپٹی جو لکھی پہ آئی آج دی پہلی سطر کہ سچیاں دے گھر نال کھڑ سیں تا بچ سیں ریاستہ لے ہو الحمدللہ بڑے سچے کھرے جہنون عزدار ہو جو میں ڈاکٹر مشرامی نے دا کہ یار اے چیز چھوڑے سے تبا تم میں کوچ گارنٹی دے سکنا بات بچ ویسے اگر نہیں تو میری کوئی گارنٹی نہیں تبشیر خمخار ایک دربیش ہے واتے تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سیں تا بچ سیں ذکرِ علی تون سن سے تا بچ سیں بابا چوتھی ستر میرا خیال ہے وہ تیرے اپنے دل تھی آواز ہو سی اگر سن سے تا بچ سیں جو میں صرف اوہ ترجمانی فارے تک پہنچا ہم نہیں ہے سچیاں دے گھر نال کھڑ سی تا بچ سیں ذکرِ علی تون نصر سی تا بچ سیں اور خبردار کبارتِ حشان بیچ علی آمنا ہی علی و علی اللہ پڑسے تا بچ سیں جڑے تھوڑے تھوڑے سیریس تھی گئے ہو اور میں کوئی تیرے تھے علی انوالی علی مرسلت کرنے تا نہیں آیا کھڑا یہ تا نبی نوی حکم نہیں کہ مسلط کار نبی نوی حکمیں پہنچا نیا کیر فقیر دی زاکری جان کے نو میں کی رولے پا ہوں علی زاکرہ نا بابا نا پاڑتا مرضی یہی چھوڑتا مرضی یہی لیکن علی من آسے ناد آئی مالک مزید ترجم بند کرے کہ کائنات علی انو چھوڑے چاہاں علی انو رنتی برابر پروانی ہوگی کہ جڑے کمینے نو علی جا چھوڑے بابا اکیدہ ایک بڑا ذاتی جیہاں معاملہ آئی لوگاں سنو اپڑے لوگاں دے جذبات نو استعمال کرن دا ذریعہ بنا لیا اکیدہ ذاتی جیہاں معاملہ مالک دا کہ اُدھے عبد دا ایدھے لیوالین جو میں دل کری من آسا کوئی زوری تھی تا منامنا نہیں آپنا کیتا اوڈسنا او ساڑا فرضے کہ میری علی بغیر نہیں نبتی سلوات سونی کر کے سارے پڑھو جائیں جہاں میں انسانیت مالک زندگی رکھیں کوئی تولانی نوکری نہیں بڑے ایمیمونہ سے بھٹے دیر جیوی مکمل ہوئے جہاں نے جہاں نے فرق دی زندگی ہوئے تیمودائی بھائی نسرتائی انہوں نے میرے بعد بھلکی مدہ غان اپنے اپنے وقتیں انہوں نے نوکریان تیسہ ترہ بھی کیمتی رہی بڑی سادھی جائیں جہاں جہاں نے جہاں نے اپنے دنے تو دھکا پہ سوالیہ لے جائے اس لے جے نو تھوڑا وصول کریں ادھرتی میں تو پہلے ہی زیادہ مسہبی زاکر میرے بعد بھی ملک نے بڑے بڑے مسہب خان تھوڑا جہاں مالکہ دی فضیلت سن لو کہ چیرے فریش رکھائے داتا چلو کوئی کتری نہیں دے کوئی کتری لیکن فضیل علیہ اپنے چیرہ ہی فریش نہیں کام سکتا میں ستر پیش کی تھی جہاں نے انسانیت دے کو جو کام نے اترام کاری جہاں نے انسانیت دے کو جہاں نے انسانیت دے کو اور تہیر سانیت دے کو کے لانت دکے دے گھرے میں تکسی جلے کے ظلام کاری یا علی یا علی بڑی مہربانی ہونڈ فکر ٹھیک ہو گیا زندگی در آز ہوئی آبے تو زین سوالی علیجہ اترام کونے لے کے سلام کاری تاریخ دا برکہ ہے ایک وڈے سارے بندے دے بیٹے نوں انہیں دے بیکھو نا زاگرین تا پہلے ہی ممبر کے دیر موجود ہیں کتابی منظر طلبات وی چیزیں تھا میں ابتداز آکری جی نہیں پڑی جا دوڑ دو پرانے لوکر ہیں ایک وڈے سارے بندے دے بیٹے نوں ایک راشہ لے چوکے علید نفیس پترہ کھا چوکارو خلام زاکا میرے خیال ہے کہ تُسرہ پڑ گئے ہو میرے نفیس امام ایدی کوئی متقبرانہ حرکت بے کے علید پتر جلال ہی جا گیا چھوکا ہے غلام زادہ آدھے مہنوہ کھائی امام ادن ہاں آدھے بات اتھائی چوک تُو حلے نہیں اتھائی میرے آمد آئی خنوں میں امام ادن تنو دسا کہنے میں فرار دا پتر ہی نہیں زدگی دراز ہو بھی میرے اٹھے بولنے ہیں جتری ستر ہوئے اتری داد ضرور نہیں بڑی ہے آدھے تے واتم ہونے میں بہنا شکایت لہنا میرے والدان تائیں امام ادن شکایت کہکو آدھے میرے آبا پڑا غصے والا ہے اقتدار والا ہے امام نے تفسیر قرآن پڑھئے جلے ساکر میں پیوں کو دھ поддерж امام عدلود پاکت بنیے پہلے میری سننے اے اُردی کتی رتی دے خیصلے انسا کو اجمت دیدنیے اے اترام کونے لے کے سلام کونے کوران ویسو منتشاہ ویسو منتشاہ یعنی قرآن دی تصیل پر کریں گا اسی تے رئیسا دا اہران ہوکے اپنے سنگیہ دے بیٹھ کروکے سردہ پیائے تے لیتا چن پیاتے اے اُنڈی کدرت دے چھے انسا کو اجمت دیدنیے تُو اپنے حسب نظب بھی تک لے تے میرے باپ دھنایا لیے میری نمن جا کے کیوں تُو پُچھ لے جو آنکھ کونے غلام دھو دے میرے پیران دا ذکر کتنا تاثیرہ والا ہے میں انہوں دا ذکر کی میں نہ کرا جو دا بھی ملے دلنگا بھی ملے میں کیوں نہ کرا بھئی مقرر نہیں غازی دواستہی ایک سطر میرے اندر انہیں لیرہ اٹھا رہی ہے ایک قبر تا شیر میں لکھا ہے حالانکہ قبر تے لہت تے موت تے عام بندے چنکرے نے لیکن علی دن نوکران تی ذرا اس قبر تی گلتی وصولی تا انداز پہ تے بات ون کر جو علی دن نوکران تے باقی دنیا کتنا فرقے ایک پروانے کی قبر ہے اکثر زین ہے جناب سلمانہ دن لیکن آج سلمان نہیں آج تک دیست بدلینے ہیں ایک اور پروانہ نامی نہیں چلتا پہلی سطح رہے چھو اتنا پہ تیرے زین چمک سی سوالات شروع پپلیا لے ہو جناس سوال ہوئے نا امام کون نہیں مانے مامو کا امام کون نہیں پروانہ چوب جہدے کھول اختیار ہوئے ادھر لے جا بتلتے ہیں تیرے مشہد ہے کیوں تیر نہیں ہوتی لے جا سخت ہویا کوئی سونا نہیں بھی بڑا ضروری سوال ہے اس سے سوال دے جنت اور جہنم ڈیپینڈ کرتا ہے اس علاقے آلے ہو سلمان بھی نہیں کہ پروانے کرنا بھی نہیں چاہا کہ تھوڑا سیسپنس بھی بیک رہا قرآن دی قسم صدر اگر اس قابل ہوئے تاں دیل بولی تا بولے انہوں نکی رہن دلے جا سخت انہوں پیوانے نکی رہن تو نظرہ چاہیا خوشی والے جوان دیز زیارت کر کے انہوں دو ہم چھوڑ کے کہ مسکر آنکے پیاتے ڈیپینڈ کرتا ہے خود نے ساتھا میں اب دلت بھی تیداریاں آج کا لوگ سالہ لے بعد بزرگ ذاکرتہ کر سکتے ہیں بے ستر سال نہیں یاد رہا سی اٹھتا تیزی تا دور بابا سال تا نہیں لیکن کم از کم حاج دے دعائیہ ذکر تاکتا اس ستر تا خمار تیرے زینے ضرمنا چاہیتا ہے چونکہ فرمانے دی سترے نکی رہے اندر روپ برداشت کی نسکیتا اپنے مولانوں پیانتے اینہ کوئی دیناتا خود دیتا جا میں اب دلت بھی تیداریاں میں دشمن دیتے جا کے تیرے زینے ضرمنا چاہیتا ہے میں دلت بھی تیرے زینے ضرمنا چاہیتا ہے میں دلت بھی تیرے زینے ضرمنا چاہیتا ہے جو میرا پیلا امام تانے بھی تیرے زینے ضرمنا چاہیتا ہے اللہ علیکم میرا ایک ظلوات اچھی آواز ہے جراب امو البنین دائے کلام میں ملکت پڑھ رہاں وقت دی وجہ تو میں اچھنے دا بھی آمی چلو ایدو تی مورو سی بابا یہ مرزوری دیا باتا ہونین بی بی خود انا مدینہ دیا مستورا سوال کیتا ہے کہ امو البنین تنو کے ملیا ہے اس در تے آکے تیرا رتبہ کے مڑی ہے ریاست دہا تا کلامیں چلو حکم کیتا نہیں جا تو میں خدا ایک شیئر پڑھنا میری آغوش ہمیں آغوش جھولی اور تا دین بی بی تیری آغوش دکھے تاثیریں اگر حکم کیتا ہی تو بات ایک ایک لفظ دی کمبر کریں ریاستیں کھرے لوگوں بی بی پیادل میری آغوش میں جو پڑھتے ہیں ان کا رہجہ خدا سے ملتا ہے زندگیوں نے خودارش ہے اے ساڑے سجادے دشمن دے بار کن بچے بچے نے زندگی ہوئے کافی مجمع بیٹھے بڑی مخلوق ہے مولا حسین کا حقا ہے مولا حسین کا حقا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اے پاس ہے نام بلندے نارا رفیر نارا رسول نارا رسول نارا رسول نارا رسول بابا غازی دعواز نے پہ سلا زندگیوں نے زندگیوں نے الحمدللہ بہت سونا سن رہے ہو ذکر جو سونا ہے ساری مجالی کیے سترہ نارا صبر کرو میری آغوش میں جو پڑھتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پڑھتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے جو بھی تک دیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری آتا سے ملتا دعا سے نہیں یہ تبریکیوں نے یہ ریالشت نہیں دیا آتا سے زندگیوں نے نعونہ اس واسطے فرمیش کی تھی ہے بے پہلے کسید یالی داد گھٹ بنیے ترنا میں چھو رہا میں کسیدہ اس واسطے شروع کیتا ہے جو جڑی داد میں پہلے کھیتی کھلوتا اس دلیول کھڑتے گھٹامن واسطے شروع کیتا ہے نہیں بابا تے زوری باسطے بھی نہیں جو میں ستر چھوٹی ہوگے تے بھائی کنچ کے در داد دیڈرائی کراؤں ستر کا بزن کرے چار پترہ چون ایک پتر دا بی بی ذکر کیتا ہے اور کینے کیتا ہے سین بیادن جسوں سے جدہ رفع بی کرتی ہے مجھ کو ماں کہے کہ وہ بلاتا ہے صدقے صدقے کیا بات ہے بھائی پیر آشک شاہ لوٹیا لے دا مشہور جمل ہے کہ اینڈ تک خلوتے بندہ تک اگر ہاتھ بلند ہو گئے دل لیہر توڑ تک پہنچ ہوئے تو پھر سمجھو کہ ذکر پاک بڑی روحانی اطرال اور کمال مرف اطرال ہو گیا ہے اگلی ستر دے مزید کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کہ وہ بلاتا ہے لوگ جس کے دے ہیں جس کے پریجم کو ملے آگے وہ ساری چھکاتا ہے بیرا آباس ہو گئے تھے بھیڑ کہہ دن ہو گئے کوئی جوڑ تھا نہیں ہوں گا زندگی طرح سنگا اٹھارہ جیٹھ من آئی وے اس حساب نال آج سمجھو بارہ محرمیں سینڈ گھن پین کے بیٹھے ہو سوڑی خیراتاں جارین شالہ دیر تہی پکھا دا وہ زوجاری راسیا جناہیں نہیں کی تھی جہن دی آئے زاکر دیاں منتن دی محتاج نہیں میں وچہ کھاں عباس سبیر ہو گئے تے پھیڑ اسیر ہو گئے اے کتھو دا کانو بھلا تیری زندگی ہو گئے اس ویڑے دی ہر دھی زخمی یہ نکتہ سمجھ ہر بطول زخمی عزیز مرتضیٰوں نے آدھا نہیں پیا کہ شالہ پوتر رووے تا رووے دھی نہ رووے اوکھی منزلوں دیئے کہا دی دھی رووے تو برداست نہیں ہوں کہ میری اماما بینا دیا اس ویڑے دیتا ہر دیر ہونی ہے چلو دل اس درد اُٹھ دے تو بندے دیائے نکل دیئے نا نبی دی دیوے کو او زخمی وین کرنا لیو علی دیاں ساریاں زخمی اڑ بھئی ریاست اس تو مزید گال کھولن دی ضرورت نہیں اشارت سمجھ بنیا ہے نبی دی زخمی بھائی نزرت میرے عزیز مہترم اجاز خاندے بیٹے بہت سونا پڑھا لگ پہ مالک اور ترقیہ دے وے نبی دی زخمی علی دیاں ساریاں زخمی حبلی راجلہ لے ہو بلکہ پورے علاقے لے ہو نبی دی علی دیاں زخمی ہن لیکن عمرہ تا پوری آئی جہاں دے ویندہ حکمیں اتھائی ممبر تے بھی اگر نہ دے میں فلہ ارادہ ذہنے چھنائی لیکن چونکہ بارہ محرم سمجھو دن جو اوک ہے تو اس اوکھے ویندہ میں نے حکم پہلے بھی آئی پوری ممبر تے کی طریقہ ویندہ پکاؤل بابا سابر شاہ جی بیر والے زخمی نبی دی تھی زخمی علی دیاں بھی لیکن ویندہ اندہ جہاں دی عمرہ تھوڑی آئی لکھ فرق جہاں جی بھائی نظرت رو تو سننی بھی پہندا ہے ریاست اگرے وین برداشت کار بنیے جب بزرگ کیتے ہیں انہوں تھے کیتے ہیں میں سب ہی کرتے کرے نہ چاہا جو میں بدے جنازہ تیری رہو دے باں کھلی کر کے بیاندل سیاد ریاست کوداس شیاں سنیاں کوداس کہ چار سال کی بچی زعیف نہیں ہوں گی مزرگاہ تیری مہربانی ہے تیری مدد کیتی ہے اسے زعیفہ بھیڑ کو وطن تو دون تفرگیتا سا اے کلمہ گو تیرے جنازے سیکڑا میر تو وطن تے پہنچنے تھے میرے پیر دی دھی اور میرے چوتھے دی بھیڑ قاتل تے شہر تفر ہوئے تے میں ہوں میں ہی نہیں میں باتا میں ہی نہ کرا اوکھی تفرگیتی ہے وات جنہ قیدہ چھوڑیاں تے بابا ڈھتریہ لے پڑھ دیا ہیں کہ جا مامل جگ کی کبر تو کچھ گورا جو ماں نے اٹھا دے بہن تا انتظار نہ کی تھا برانے لوگو جڑے بزرگان دی اس انداز دی ذاکری دے کہے لو ریاضت ہے بار بار منتقرن دی مسئلہ سلوڑی نہیں ہائے ہونگی ہے جڑی جگر چو خود نکلے ہاجبا میں ہکووے اٹھو آوے ماں قبر نال لیٹ گئی اور سجی ماں قبر تے بلا کے چیویں سودیاں جائیتے ماما اولاد نال پیار کے دینے قبر جن کے بیادے جاگ ولے بینے بلا ہوئے بلا ہوئے رو تو سننے بھی پومن لیکن ہنا سرہ کی مرضیتی ساڑھے اٹھ سو سالہ کچھی دے داکر کبھا ہن تحقیق اس ملتا ہے ساڑھے اٹھ سو سال تو سرے کی مرضیتی ساڑھے اٹھے ماتم تگریتا سمان بڑھ کے پڑھنے بھی ہے آو مورک خاندان دا فرد زباری تے موقع تے یہ مرضیتی رو رو کے میں کوئی کامران دی زندگیوں میں پیش کی تاس جنا ماں کے نولے میں دے رو تو سنی بھی پوزی جاہنے ماں تمالے حد آزادیں جواب اس توی یوکہ بزرگل آواز دے جنا ماں کے نولے میں دے کبر ترکیے اجڑی اماں زیور صرف تیرے لکھیں یا میرے سجادے میبیہ دے سجاد اوریا میں نواب آپ نے کھلے ہاتھ بکھاؤ مدت بعد ویر نے نوے ہاتھ وکرے وکرے بیر دی کمت رکھیں اجڑی رمڈی تو نہ پوچھ اے خود بھیک آج میرے ہاتھ آزادیں لفظ تا بزرگا جوانا لفظ تا بڑا سادہ ہے لیکن اگر اس لفظ دی غربت نو تے قریب تو محسوس کیتا تا مرسیج تیرہ ماتم علا حد ضرور کیسی کبر چوادیت اے ہڑ کن ویسو اے ہڑ لفظیں ہڑ کن ویسو امام دے موجو نکلے وطن میں ممنونہ جے لفظ وطن دی سادگی تے غربتurgence ہائی کی تی ہے ہا دے وطن سادگی تھا امام ترتا گیند کہتا جو چھت گئی میری اماما بھیڑا تھی چرا چون سالہ بھی پدول دیکھنا تے ویر کا لفظ وطل اوپی اے اور کبرج تڑپی اے تیر اوروں کے بیاتے توری تیر اوروں کے بیاتے تیر اوروں کے بیاتے تیر اوروں کے بیاتے اللہ مان اللہ مان اللہ مان نہیں چوڑنے ہاتھ میں ازادارہ میں پکھٹا ہوں نہ رو کہ گا میں جن تب بھی رجم شاہ جی میرے کے سوال کیتا آئی جن میں شروع شروع سے میند پڑا بھائی ضروری کتی میند دے آج میں سید نکا بچا رو بے تو مارے سٹوپ گویں دلنا میں جب آب اس پتے میند پڑا میں کہاں چودھے مام لوٹا لیگن بھی کھولی تو ہمارتا کتیاں وہ کا بتر کیاں جو بھینڈ چوپ کریں اگو بھینڈ گا لکھنی کی تھی میں نے دل کے جان نہ ریت نہ رکھی میں جاب کل پہر سنائی مردے میں نے دل کے جان جائی اے شامیل میں جو بھینڈ اللہ بہت 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 اللہ تیرے سمجھنا لیے سجاد آدھل محصومہ اگر شمن تو اتنا تو انڈار لگتا ہے تو میں تیری وجہ تو ماملی تھائیں بیٹھے رہا ور میں یزیب پر وینا آدھا جیتے ہون مطالبہ من مینی میں کو لکھ رہے کہ میری بینڈ اتنی نار گئی شمن کبھی بھی اس قبرستان چھوپے گزرے سجاد کل کی تھی بیڑ جواب کھڑا نتا ہے سنوڑی بھائی سنوڑی سنوڑی بھائی مینی رونی ہائی کہ پارکا چانے بھی رانے بنے آپ نشان مٹھائے مجھے 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 مجھے